بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے پاس اپشن نہیں تھی کیونکہ تھوڑا سا پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب لال مسجد پہ اپریشن ہوا مشرف کے اور پہ تو مشرف کو بہت کہا جاتا تھا جناب سب لوگ کہتے تھے مشرف کو کہ جناب آپ اپریشن کیوں نہیں کرتے آپ اپریشن کریں لال مسجد پہ اور پولٹیشنز ہوں جنلسٹ ہوں کوئی بھی لوگ ملتے تھے ان کو جا کے مشرف کو تو وہ یہی کہتے تھے کہ لال مسجد پہ اپریشن کریں لیکن جو سمجدار لوگ تھے سوج بوجھ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے یہی کام مشرف کو کہ جناب آپ اپریشن جس دن کریں گے لال مسجد پہ اسی دن آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا وہ اس لیے ہو جائے گا کہ جناب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو کرٹسائز کریں گے اور کرٹسائز بھی یہ کریں گے کہ آپ نے مسلمان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور ویسا ہی ہوا بچوں کو مارنا شروع کر دیا اور مشرف سے ایک کرٹسائزم شروع ہو گیا اور وہ کرٹسائزم آج تک جاری ہے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی he is also in cash 22 situation اس لیے کہ اگر وہ نیگوسیشن کی طرف نہ جاتے اور نیگوسیشن کو جتنا ٹائم وہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیں گے اس کو لمبا اقتا نہیں دیں گے نیگوسیشن کو تو کل ان پر بھی انگلیاں اٹھیں گی میاں نواز شریف پر بھی انگلیاں اٹھیں گے اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ یہ تو اپنے تھے طالبان بہت ظلم کیا گیا سو یہ ایک فیر ہے گورنمنٹ کے بیک آف دو مائنڈ میں کہ جناب وہ اپریشن اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے وقت دیا جائے اور وقت بھی اتنا دیا جائے کہ جناب اگزاست کر لی جائے ساری آپسنز جو بھی نیگوسیشن کی ہیں اور اگر کوئی آؤٹکم نہیں نکلتا تو پھر لاسٹ آپسن تو ہائی ہے لاسٹ آپسن پہ جب بات کرنے کو نکلتے ہیں تو وہ جناب ابھی طالبان رات شام کو بولا کہ جناب دونوں سائیڈ کے لوگ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ بھی اپریشن بند کر دے اور ہم بھی کروائیاں طالبان کہتے ہیں بند کر دیں سو ٹٹ فور ٹیٹ کی سیچویشن میں اس وقت ہم پڑ گئے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کے دو رائے ہیں اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے چوہدری نسار صاحب یہ چاہتے ہیں اور حکومت کے وہ لوگ جو کرتا دھکتا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگویسیشن کیے جائیں لیکن ایک بڑی سٹرانگ یہاں تو اپوزیشن نظر آتی ہے جو کہ سامنے نہیں نظر آئی ہے آپ کو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جناب فوج نہیں چاہتی کہ نگویسیشن کیے جائیں لیکن وہاں پہ بھی دو رائے ہیں فوج کے اندر بھی وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نگویسیشن کر لیں آپ نہیں کامیاب ہوتے تو اس کے بعد جو کرنا ہے کر لیں اب اس میں ایک اور بڑی سیچویشن بن جاتی ہے اور وہ سیچویشن یہ ہے جناب کہ برفے پڑی ہوئی ہیں اور نیچے آئے ہوئے ہیں طالبان اور جب وہ نیچے آئے ہوئے ہیں تو وہ پہاڑوں کے اوپر نہیں جا سکتے ایون وہ جن جن لوکیشنز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہاں سے موب بھی کرتے ہیں تو برفے پڑی ہوئی ہیں اس میں ان کو موب کرنے میں آگے پیشے جانے میں ان کے لئے پرابلمس ہو سکتی ہیں سو ایک آپشنز یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ جناب آپریشن اس وقت کیا جائے سو بڑی ٹرکی سیچویشن ہے لیکن صرف اپریشن ایک جگہ پر کیا جائے ٹرائبل ایریا میں ہی کیا جائے کیونکہ صرف ٹرائبل ایریا میں طالبان نہیں ہیں اس وقت پورے ملک میں پھیلے ہوئے تو پورے ملک میں جب پھیلے ہوں گے طالبان تو آپریشن اب کہاں کہاں پر وہ کیسے کیسے کریں گے اور اگر آپ آپریشن کریں گے تو that means کہ آپ فوج کو تقریباً آدھی فوج کو انگیج کریں گے پورے ملک میں کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے ڈیلنگ سٹیپس حکومت لے سکتی ہے کیا حکومت اتنا بڑا رسک لے سکے گی کیا ڈیسیئن لے سکے گی اور کیا حکومت کے پاس ہی صرف یہ پاورز ہیں دوسری جو پاور ہے ہمارے ملک میں جس کو ہم عامڈ فورسز کہتے ہیں وہ کیا ڈیسیئن لینا پسند کریں گے انتبہ میں بات کرنا چاہوں گے میرے ساتھ موجود ہے رفیق ریجوانہ صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کیوں سے ان کا تعلق ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے میں میرے خیال میں کامل علی آغا صاحب کو نہ آج پہلے لے لوں نراز تو نہیں ہوں گے آپ نہیں نہیں میں کیوں نراز ہوں گے خوص ہوں گا تاکہ میں نے جو کہنا ہے اس سے پہلے وہ موقف آجائے ان کو وہ تو اپنا موقف دیں گے وہ نون کا موقف تو نہیں دیں گے نہیں نہیں موقف پومی ہونا چاہیے اچھا سیلی it should not be of a party any particular party you think that's very good point ہاں مال شاہلہ بڑے مجھوں میں شہستدان ہے یہ بڑی اچھی approach ہے پارٹی سے ہٹ کے بات ہونی چاہیے یہ پارٹی کا منشور یا پارٹی کا وہ election تو نہیں ہے نا یہ تو ملک کا مسئل ہے بلکت صحیح آپ نے کہا emotional interest پر بات ہوں جس ہی کیا ہونے صحیح کیا نہیں ہے کامل علی آغا صاحب رانا صاحب رائے کیا ہے آپ کی اب جو آپ لوگوں نے cold war era میں کیا تھا اس کو اب آپ بھگت رہے so اب بتائیے مجھے کہ situation سے نکلیں گے کیسے اور اکیلے کیسے نکلیں گے اس وقت تو ساری دنیا تقریباً ساری دنیا آپ کی دوست تھی آج وہی دوست جو اس وقت کے دوست تھے آج وہ آپ کے دوست نہیں ہیں اور آپ نے ایک super power کو disintegrate کیا تھا آپ نہ چاہتے تو وہ disintegrate نہیں ہو سکتی تھی so it's payback time اور اس payback time کی والی situation میں سے نکلا کیسے جائے میاں نوال صریف صاحب حضرت میں ہے ذرا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بڑے فیصلے جو ہیں ان میں قوم متحد نہیں ہوتی اور پوری قوم کی ایک آواز نہیں ہوتی اس وقت تک اتنے بڑے فیصلے بے مقصد رہتے ہیں با مقصد نہیں ہوتے یہ اتدار سے دیکھیں اس سے زیادہ بہتر وہ فیصلہ تھا جو پیپرز پارٹی گورنمنٹ اور اس کی پہلی گورنمنٹ جو تھی وہ کر چکی تھی اور اس پہ عمل پیرا تھی اور فواج پاکستان اور عوام جو ہے وہ متحد نظر آتے تھے لیکن آنن فانن جو ہوا وہ یہ ہوا کہ الیکشن آگیا الیکشن میں میاں نوال صریف صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہم باتچیت کے ذریعے ملک میں عمل لے کے آئیں گے تو باتچیت کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا ظاہر ہے باتچیت پہلے بھی ہوتی رہی کالبان کے ساتھ بے شمار معاہدے بھی ہوئے جس میں کچھ وائلیٹ بھی ہوئے الزامہ کی لگے کہ فواج پاکستان نے وائلیٹ کیا اور کچھ الزامہ لگے کہ کالبان نے وائلیٹ کیا حقائق کیا تھے وہ جو گزشتہ حکومتیں تھیں وہ عوام کے سامنے رکھتی تھی اور عوام کو اعتماد میں رکھتی رہی اور معاملہ چلتا رہا آج یہ معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت یہ کنفیوز نظر آ رہی ہے حالانکہ منڈیٹ ان کے پاس بڑا کلیر کا باتچیت کا اور باتچیت کا جب منڈیٹ تھا اس کے بعد پھر ایک اچھا فیصلہ یہ ہوا کہ پوری پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ میں مجود تمام جباتوں نے اور پارلیمنٹ کے باہر تمام جباتوں نے ان کو ایک اور منڈیٹ دے دیا کہ آپ باتچیت کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی پوری قوم متحد ہو کے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن یہ آخمات تو تقریباً کنفیوز نظر آئے اور کنفیوز یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں جب انہوں نے باتچیت کا عمل شروع کیا تو پہلے تو انہوں نے ڈرون حملہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ سبتاج ہو گیا ہے سارا معاملہ حالانکہ یہ سارے مسائل جو تھے باتچیت سے پہلے بھی حکومت کے پاس تھے اور حکومت اس کے اوپر اگر واقعی باتچیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی تو امریکہ کو بھی کانفیڈنس میں لیتی ایران کو بھی کانفیڈنس میں لیتی افہانستان کو بھی کانفیڈنس میں لیتی اب جب ترکی جیسے ملک زیر مطلقہ ملک سے تپاس جا کے افہانستان پھر باتچیت ہو رہی ہے تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی تو پوری دنیا کے ساتھ یہ بات کرتے اقماع میں لے کے آگے بڑھتے تو شاید ڈرون بھی نہ گرتا اور باتچیت منقطع بھی نہ ہوتی اب بھی انہوں نے یہ گرتی کیا ہے کہ یہ باتچیت شروع کرنے سے پہلے رانہ صاحب معذرہ سے یہ کروں گا کہ ان کی اندر سنجیل کی کوئی نہیں ہے اس پسلے کے اوپر انہوں نے باتچیت شروع کرنے سے پہلے تمام سٹیک اولڈرز کو اعتباد میں نہیں لیا اور کنفیوز لگ رہتے ہیں اور کمیٹی کی تشکیل جو انہوں نے دی اس میں بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بات پہلے کئی دفعہ کہی یہ آج بھی کہتا ہوں کہ دونوں کمیٹیوں کے پر جب حکومت نے غیر سنجیلی کا مظاہرہ کر کے ایک ایسی طرح کمیٹی تشکیل ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ تاربان کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ والی حیثیت نہیں رکھتی اگر وزیر داخلہ صاحب اس کے سربراہ بن جاتے ہیں تو شاید اس نے سنجیلی نظر آتی جو پہلے سے اس معاملے میں موجود تھے اور ذمہ دار حکومتی شخصیت بھی تھے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ حکومتی کمیٹی کے اندر حکومت نظر نہیں آتی اور تاربان کی کمیٹی کے اندر تاربان نہیں نظر آتی یہ ایک چیز آگا صاحب میں پوچھنا چاہوں گا دیکھیں آپ نے کہا جی کہ سنجیلی کی نظر نہیں آتی سنجیلی کیسے نظر نہیں آتی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک دیکھیں ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے میں کوئی گورنمنٹ کی سائیڈ نہیں لے رہا میں کوئی گورنمنٹ کا کیس ٹلیڈ نہیں کر رہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کا کیس ٹلیڈ کرنے کے لیے ان کے یہاں پہ نمائندیں موجود ہیں بلکہ ایک پوائنٹ ہے ایک ویسی عام آدمی بھی بیٹھ کے سوچے گا کہ یار دیکھیں اس نے حکومت اگر نہ سنجیدہ ہوتی ہے حکومت اگر نہ چاہتی کہ جناب ان سے مذاکرات ہوتے تو اس وقت تو حکومت بلکل ایسے مطلعہ الزامات لگ رہے ہیں حکومت پہ کہ جناب حکومت بلکل بٹنوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور تعلیمان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ باتچیت کریں اور انہوں نے جو بھی یہاں پہ آئیس بریکنگ کی ہے آفٹر لائک سو منی ائیرز ایک آئیس بریکنگ ہوئی ہے اور وہ آپس میں بیٹھ کے باتچیت کر رہے ہیں سو اے پی سی نے بھی منڈیٹ دیا حکومت کو جب اے پی سی نے منڈیٹ دیا ساری پارٹیس سارے لوگ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جناب آپ باتچیت کریں سو اعتماد میں کس کو لینا تھا انہوں نے کس کو لینا چاہتے تھے سو اعتماد دیکھیں اگر آپ اگر آپ پاکستان اور ان کی دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی یہاں پہ انوالمنٹس ہیں پاکستان کے اندر تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اطماعات میں اگر لوکلی دیکھا جائے دومسٹکلی دیکھا جائے نیشنل لیول پر دیکھا جائے تو وہ تو میرے شال میں لیا انہوں نے دیکھیں ناما صاحب میں اس کو ذرا بڑے دائرے میں اس کو معاملے کو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایک بڑے فیصلے کے تحت بات چیت کی جائے اب آگے فرائز ہے حکومت کے کہ ان تمام لوگوں کو اعتماد میں ان تمام مرافق کو اعتماد میں لے جو اس کے اندر میٹل کرتے ہیں جو اس کا ماحول بنا سکتے ہیں جو اس کو آگے کلا سکتے ہیں جیسا ایک بڑے مملہ ہوا تو ساری بات چیت سکم ہو گئی تین ماہ چکسٹ لگ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری تھی یہ حکومت تھی اور پھر غیر سنجیب کی اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کسی نے اشابت نہیں کی کسی کو اعتماد میں نے لیا اس کے بعد جو اعتماد میں نے لیا مجھے اس بات کا جواب دینے دیجئے ابھی آگا صاحب میرے محترم ہے یہ فرما رہے تھے کہ لواز شریف صاحب نے الیکشن میں نعرہ لگایا کہ بات چیت کر لی ہیں بات یہ ہے کہ الیکشن کے نعرے کی بات نہیں ہے اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے قوم کا اعتماد تھا اور قوم اور فورسز ایک ہی سفت میں کھڑی ہوئی تھی اور ایک ہی پیج میں تھی اور اعتماد تھا بات یہ ہے کہ دیشت گردی کوئی ہمارے دورے حکومت میں تو نہیں شروع ہوئی یہ تو کب سے ایک ناسور بنا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں بھی اپنی بھرپور کوشش کی میں یہ نہیں کہتا جیسے یہ اب ہمیں کہا جا رہا اتنے مہینوں میں کے غیر سنجیدہ ہے میں تو ایسا جواب نہیں دینا چاہتا کیوں کہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو اگر ہم اس طرح سے کریٹسائز کرنے لگ گئے ایک ہلدی کریٹسائزم اپنی جگہ پہ ہے that is most welcome اس میں کوئی بہتر ہی نکلتی ہے ہمیشہ وہ اچھا کریٹسائزم ہو بلکل ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اس پر اگر ہم خدا نہ خاصتہ سیاست کرنے پہ آ جائیں اور میں کہوں جی فلام پارٹی نے پچھلے دور پہ کچھ نہیں کیا ان کی حکومت تھی اور کوئی اور صاحب کہیں کہ جی اب ہم غیر سنجیدہ ہیں تو اس سے اب اب ہمیں ہو کے سوچنا چاہیے اس سے اوپر جا کے سوچنا چاہیے جہاں کہیں آپ انپٹ دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیمورالائز کرنے یا تنگید کرنے کی وجہ انپٹ دے سکتے ہیں ضرور دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا جو حل ہے اس کے لیے یہ آگے جا رہے ہیں اور یہ باتچیت کے بعد یہ طالبان کی کمیٹی یا یہ کمیٹی کبھی یہ سٹیج آئی تھی اس سے پہلے تو کبھی نہیں آئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے سپیڈ اپ بھی نہیں کیا جا سکتا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی صورتحال بنے گی ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمز آف ریفرنس کے حساب سے یہ کمیٹی کا جو کینویس ہے یا کمیٹی کی جو ہیں اس میں وسط بھی آ سکتی ہے ضرورت کے مطابق بھی آ سکتی ہے پھر سیاسی پارٹیوں کی کٹھا ہونا پڑا تو پھر بھی کٹھا کیا جا سکتا ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہاں حکومت کی ہے حکومت کو منڈیٹ دیا گیا اے پی سی میں دیا گیا مگر جہاں کی ضرورت پڑے گی تو دیفنیٹلی آل ایڈر پارٹیز آل ایڈر سکیہ کوٹس سپیڈ اپ نہیں کیا جا سکتا سپیڈ اپ سے مراد یہ ہے جس طرح سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے جس طرح سے یہ آج کل چینل پر یہ بات چل رہی ہے تو اس کے لیے جلدی ایکسپیکٹیشن والی جو بات ہے بڑا گمبیر مسئلہ ہے میں سمجھ گئے آپ کی بات لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جناب اگر اس کو سپیڈ اپ نہیں کیا جاستہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی گئی کہ مذاکرات میں یہ ڈیڈ لائن ہے اس وقت تک کوئی نہ کوئی چیز یا دونوں سائٹ سے جو جو ایجنڈے میں چیزیں آئیں ہیں ان کی طرف سے طالبان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی بھی پوائنٹس اگر سامنے آئے ہیں تو ان میں سے تین پہ چار پہ دو پہ ایک پہ اتفاق ہو سکے اور ڈیڈ لائن اگر رکھی جائے گی میں بات سن لیجئے گا ڈیڈ لائن اگر رکھی جائے تو اس میں ریزرٹس آنے ذرا آسانی ہو جاتی ہے آپ نے کہا سپیڈ اپ نہیں کی جاستہ کیا ایسا تو نہیں ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ تک جب ابھی تو ویڈرال تو شروع ہوا ہوا ہے نیٹو فورسز کا بھی امریکن فورسز کا بھی گریجولی ہو رہا ہے ویڈرال یہاں سے لیکنی بات یہ ہے کہ آپ اور میں یا عوام ایک تفسرہ کر سکتی اپنی اظہاریں رائے کر سکتی ہیں جو بندے اس کے اندر ہیں وہ ان کے جو کام ہو رہے ہیں اس پر ہم یہ اندازیں جو لگا رہے ہیں ہماری اپنی سپیکولیشن ہے بلکہ اتنی سپیکولیشن ہو گیا ان مذاکرات پر اتنی سپیکولیشن ہو گیا کہ قوم مزید پریشان ہو گئی ایک تو دہشت گردی کے آتوں پریشان ہے سپیکولیشن بڑی ہو رہی ہے میں تو بلکہ کئی چینلز پر کہہ چکا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ رات کو مذاکرات کا بھاو بند ہوتا ہے صبح پھر کھولتا ہے میں یہ مجھے احرانی ہوتی ہے کہ وائی ایکس بین اوڈ ڈسکرس ڈسکرس ضرور ہو بالکل ڈسکیشن میں فائدہ ہے میرے خیال میں ڈسکیشن اس لیے زیادہ ہو رہی ہے ٹی ویز پہ اور برینڈ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں ڈسکیشن اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ there is a confusion and the confusion is کہ جیسے طالبان کہتے ہیں کہ یہ فورسز کی کاروائیاں وہاں پہ جا رہی ہیں اسی طرح طالبان بھی یہاں پہ law enforcement agencies کو ہٹ کر رہے ہیں تو دونہ سائیڈوں سے جا رہی ہے کوئی چیز فامنے نکلنی ہے ابھی تو دونوں کے مشترکہ میٹنگ دیکھے کتنی ہوئی ہیں ابھی تک ٹھیک ہے رجی اب وہ آج جیسے آج انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی government کو بھی چاہیے کہ یہ کاروائیاں نہ کریں اور طالبان کو بھی چاہیے کاروائیاں نہ کریں تو آج بیٹھے ہیں تو بات آجے بڑھے گی ٹھیک ہے لوگ اس کا جلدی result چاہتے ہیں میں بھی جلدی result چاہتا ہوں ہر بھی شہول بدہ national interest میں جلدی result چاہتا ہے رجوانہ صاحب سے پوچھوں گے رجوانہ صاحب میرا question آپ کے لئے بھی وہی ہے جو میں نے پوچھا ہے رجوانہ صاحب سے کہ جناب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نذاکرات کا جو سلسلہ ہے اس کو drag کیا جا رہا ہے stretch کیا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر 2014 تک اس کو stretch کیا جائے وجوہات وہ میں اس میں ابھی نہیں جانے تھا آپ جواب دیں پھر میں آگے چلوں گا رجوانہ صاحب آپ نے بڑا wise question کیا ہے میں بھی یہی بات discuss کر رہا ہوں میرے بھائی رفیق رجوانہ صاحب میرا ان کے لئے انتہائی اکرام ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ساتھ تو ہو لی گئے وہ اس کے ساتھ بات سیٹھ ہونی چاہیئے تھی اب رہی ہے کہ پھر میں ہو رہی ہے تلے ہونی چاہیئے تھی دیکھر لوڑی بات سنیں رفیق رجوانہ صاحب زیادہ van کے ساتھ بات ہونی چاہیئے تھی اور طالباoorMic جو خوانستان میں ان کے ساتھ بات ہونی چاہیئے تھی اور پھر جب پاکستان کے طالبان کے ساتھ بات شروع کی تو اس وقت ان کے ساتھ یہ تیہ کر لیا جانا چاہیئے تھا کہ وہ لوگ جو ان کے امبیٹ میں نہیں آتے وہ اگر اس کا نکام بنانے کی کوشی کریں گے تو کیا لائحہ مل مرتب کیا جائے گا سات ماہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا اتنے لمبے عرصے یہ معاملاج نہیں تیہ کیے گے بسے میں ایک منٹ آقا صاحب میں آپ کا پوائنٹ لے کے چل رہا ہوں آپی کا پوائنٹ لے کے چل رہا ہوں ایک بکرہ میرا سننے جب آپ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں تو کمیٹی تشکیل دیتے وقت اگر آپ نے کسی صحافی کوئی اس کا انچارج بنانا تھا تو پھر حامد میر کو بنانے تھے جو افوانی سکان تک جاتا رہا ہے میں سمجھ داؤں یہ انتہائی رہ سنجیدگی کا عمل جو شروعات میں شروع ہو گیا اس کا جواب بھی تالبان نے اسی طرح دیا اس نے تمام اس نے پولیٹیز کر دی پالبان نے تمام پولیٹیگل پارٹیز کی نمائندگی دے کے ایک کمیٹی تشکیل دے دی اب آپ دیکھیں جب یہ کہا جا رہا ہو کہ آپریشن کے لیے محول بنایا جا رہا ہے تو حکومت اگر واقعی آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہتی اور ٹائم گین نہیں کر رہی اور واقعی وہ کسی ایسی چپٹرس میں نہیں پھتنا چاہتی اور باتشین کو کامجاب کروانا چاہتی ہے اور دوزار چودہ جو ہے جو اگزائل ہے بیٹر فورسز کا اس سے پہلے واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وزیر داہلا کو اس کا انچارج بناتے اور ممبران میں چکی کسی صحابی کو ڈالتے تھے یا کسی کو ڈال لیتے لیکن لیڈنگ رول حکومت کا نظر آنا چاہیے تھا اسی لیے جب ان کا رول نظر نہیں آیا تو تالبان کی طرف سے بھی غیر سنجیدگی کا مزارہ کیا گیا جو آپ دونوں اینڈ سے سنجیدگی کا مزارہ نہیں کیا جا رہا کامل علی آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کامل علی آغا صاحب سے میں اجازت لینوں جی کامل علی آغا صاحب نے اتنا پوائنٹ ریز کر رہی کامل علی آغا صاحب تینکیو ویری مچ پور جوائننگ می پریجوانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ دونوں سائیڈوں سے سنسیرنس نظر نہیں آتی بات یہ تھی جی کاملیوں کی تشکیل کو کاملیوں کی تشکیل کو آلموسٹ انویریابلی بڑی پارٹیوں نے سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی اب نہیں بات کہ صحافی کو اس کا سربراہ بنا دیئے گا یا کس طرح کی کاملی بنای کاملی سوچ سمجھ کے بنائی گئی ہے دور اندیشی سے بنائی گئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی سٹیج میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کا آپ نے دائرہ کار اور دائرہ وسیع کرنا ہے تو وسیع بھی ہو سکتا ہے ابھی تو دو میٹنگز ہوئی ہیں آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد گفتگو ہوئی ہے تو تھونی تھونی برف پگل رہی ہے اس پر کوئی کنفیون نہیں ہے دیکھئے یہ اتنا پرانا مسئلہ ہے کہ حکومت کو پچھلی حکومت کو بھی پتا ہے کہاں سے کیسے چل رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے لائن فورسنگ ایجنسیز کو پتا ہے آم فورسنگ کو پتا ہے یہ کنفیون کی بات بلکل نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیون بھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے تفسرے کر کے کنفیون ہے ہاں البتہ اس کو ایک اور کوئی اور طریقہ کار سے بھی اس کمیٹی کی کار کردگی یا اس کمیٹی کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے اگر سٹیٹ اوئے ہم قوم کو یہ میسج دے کہ کنفیون ہے کنفیون ہے تو کون کیا آس لگائے گی ان مذاکرات سے کیا یہ واقعی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے کیونکہ آپ حکومت کی نمہینگی کریں میں ویسے پاکستان بھی نمہینگی کر رہا ہوں نیشنل کاؤز ہے لیکن حکومت میں بھی آپ رہے تو کیا یہ جو پریسپشن بنا ہوا ہے کہ جناب حکومت بلکل جناب بھڑھروں پہ ہے اور طالبان سے کہہ رہی ہے کہ جناب مذاکرات کریں اور مذاکرات اگر نہیں ہوں گے طالبان کے ساتھ تو وہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ بھی کشو کھڑا ہو جائے گا کیا ایسا ہی ہے بلکل جناب گیو اپ کر کے بیٹھیں یہ حکومت میں یہ کہتا ہوں کہ ان مذاکرات اور ایسے مسائل میں ہر چیز کھول کے بیان نہیں کی جاتی بہت سار اسٹریجک چیزیں ہوتی ہیں اب تو ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کے مطالبے آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ جس طرح رننگ کمنٹری ہوتی ہے کرکٹ میٹس کی کہ آپ ان کمیٹیوں کو سامنے بٹھائیں اور میڈیا اس کی رننگ کمنٹری کریں لوگوں کو پتہ چلیں گفت و شنید کیا ہو رہی ہے یہ ایسے حساس معاملوں میں ایسے حساس معاملوں کو اتنا پبلیکلی ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا دنیا میں خاموشی سے یہ کام ہوتے ہیں کم از کم ان کمیٹیوں کی حد تک ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی میں اس نمجھتا ہوں کہ ایک ریوارڈ یہ بھی چل پڑا ہے کمیٹی کے کسی فرض کو وہ ٹیلی وین پہ لے لیتے ہیں اور وہ اپنا وہ اس پہ اپنا موقع پیس کرتے ہیں یہ تو کمیٹی جوائنٹ کمیٹی ہے ان کمیٹیوں کو جب تک آپ اس میں فیصلہ نہ کریں یہ آپ کا کام ہے نا حکومت کا کام ہے حکومت کے کمیٹی جو بنائی ہے اٹلیس حکومت کی جو کمیٹی ہے ان کو اگر آپ نے چپ کرانا ہے تو ان کو بولے نہ ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی جنگ بندی کا مطالبہ ہے ویسے ہی زبان بندی تو نہیں مگر زبان فلیبزر سین آنا چاہیے تو آپ گئے نا کیا آپ کا کنٹرول نہیں ہے حکومت کی کمیٹی کا کمیٹی کا کنٹرول نہیں ہے میں تو اپنی ایک رائے دے رہا ہوں میرا کنٹرول دے رائے آپ کی بہت اچھی ہے میں اس کی پوچھ رہا ہوں دیکھئے جتنا کم بولے گئے نا اس سے اتنا ہی جو ہے نا کنفیئن کم ہوگا جتنا زیادہ بولیں گے جتنا زیادہ ڈسکشن کریں گے پھر اسی بات کو میں دوراتا ہوں مال تو ویسے ڈاؤن نہیں نہیں وہ تو میں اس کا جواب دے چکا آئی وہ تو ٹرانگ ایکسپشن تو سیچ لائک تنک سیچ لائک ڈسکشن اس کا آگی نہیں بلکہ مال سپورٹ دے ہم ملک ہے تو سب کچھ ہے ہم یوں عامہ ہے تو عملے ہمنا ہے تو سب کچھ ہے اور ہمارا فرض ہے حکومت کی جوٹی ہے مگر ساتھ اس تمام سیاسی پارٹیوں میں جوٹی ہے جب جی سارے ملکے انہوں نے اعتماد کا ایک قسم کا انہیں منڈیٹ دیا اس منڈیٹ کے بیش میں کہلے تو ہمیں بڑی مورل سپورٹ بھی ہے ہمیں بڑی ڈیموکریٹک سپورٹ بھی ہے تمام فورسز کی سپورٹ بھی ہے تو رہی افغانستان بڑی آئیڈیل سیچویشن ہے یہ ویسے بہت آئیڈیل سیچویشن ہے حکومت کی بھی سپورٹ ہے عوام بھی چاہتے ہیں مجورٹی عوام بھی چاہتے ہیں بات یہ ہے لیکن یہ پیشنس بہت جلدی ختم ہو جائیں گے سب کے مزالش یہ ہے دیکھئیے میری بات سنگیے بڑے اتمنان سے میں از کر رہا ہوں کہ مذاقرات کی بات چلی ہے تو امپیشنس ہو گئی ہے بیسبری بڑھ گئی ہے بیسبری عوام کی بجا ہے مگر تفسر کرنے والوں کی جو ہے نا زیادہ بیسبری بڑھ گئی ہے پانچ سال سے ان کی بیسبری کہاں تھی سات سال سے کہاں تھی بارہ سال سے کہاں تھی چلیں اس وقت تو چلیں لیکن کوئی سامنے کے عوام جو چاہ رہی ہے اس سے کوئی یہ چاہ رہی ہے عوام بلکل یہ چاہ رہی ہے کہ جناب ایک موقع دیں مذاکرات کریں طالبان کے ساتھ کیونکہ یہ وہی طالبان ہے جو کولڈ وار ارہ میں مجاہدین تھے ساری دنیا کو پسند تھے یہ تقریباً ساری دنیا کو پسند تھے ہم مجاہدین کو چومتے ہوتے تھے اور ساری دنیا آجی سے زیادہ دنیا ان کو چومتی تھی سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد آپ نے ان کو کھپانے کی کوشش کی کشمیر میں کشمیر میں انٹرنیشنل پریشت پڑا مشرف نے بدراؤ کر لیے کشمیر سے بھی مجاہدین کو پھر رہا کچھ نہیں ان کو کہی آنے جانے کا مسئلہ نہیں تھا کہاں جاتے یہ لوگ آپ لوگوں نے ٹرین کیا تھا ان کو مجاہدین بنایا تھا آپ لوگوں نے ٹرین کر کے ان کو رکھا تھا نہ یہ افغانستان میں جا کے لڑ سکتے تھے نہ کشمیر میں لڑ سکتے تھے اور پھر انہیں کوئی اور کام تو آتا نہیں تھا آپ نے جب آپ نے ان کے سروں سے آپ نے ان کے پیچھے سے جب ہاتھ ہٹایا آپ سے مراد سر میں پاکستان کی پیچھے جب ہٹایا آپ لوگوں نے ان سے پیچھے سے ہاتھ تو ان کے پاس فورن ہینڈلرز آ گئے جو لوگ آپ کے دوست تھے وہ آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے ان میں سے مختلف گروپس بن گئے مختلف گروپس کے جو گروپ کو اپنے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ کس طرح سے ان کو بنایا گیا کس طرح سے استعمال کیا گیا کس طرح سے پھر ان کو لٹ لوز رکھا گیا کہ ٹھیک ہے پھلے کھلو اور کھلے کھاؤ تو اس کی وجہ سے آج ہم اس انجام پہ پہنچے ہیں جہاں تک قوم کی سبر کی بات ہے بلکل قوم کا سبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے میں اس بات پر قوم کے ساتھ ہوں قوم کے جذبات کے ساتھ ہوں مگر بات یہ ہے جن کو عرباب اختیار کہا جاتا ہے یا جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی پاور کولیڈور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں سنسیر ریفٹ ہے کون کون کسی کی بھی حکومت ہے کون چاہے گا اس ملک میں عمل نہ ہو کون چاہے گا طالبان کے اسوں کا سٹرمنٹ نہ ہو یہ ایک پیشرف چل رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پیشرف جتنی ہونی چاہیے ہوتنی ہے مگر اس کو چلنے دے اس کے لیے اس طرح سے صحت مندالہ دسکشن بھی ہو صحت مندالہ کمنٹس بھی ہو تاکہ جس پر میسیج قوم کو بھی کنوے ہو اور ساتھ ساتھ اگر کوئی اس میں کمی کتائی ہے تو اس کو سننے والے یا حکومت یا پھر طالبان کی کمیٹی یا جو حکومتی کمیٹی ہے حکومت کی طرح سے نومینیٹڈ ہے وہ بھی ان جذبات سے آگا ہو سارے سیزن لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کر تو رہے ہیں مگر ایسے مسائل میں اتنے پرانے مسئلے میں اتنی جلدی جتنا ہو بہتر ہے مگر ٹائم تو پھر لگے گا جی دیکھئے میری نظر میں میں آپ کو انڈیپینڈنٹ گزارش کر رہا ہوں اور پھر بات یہ ہے کہ لوگوں نے شاید یہ توقع کر لی اور تفسرہ دلنے والوں نے بہتر یہ توقع کر لی کہ آج کمیٹی ونی اقل سے ہر چیز بند ہو جائے گی اور پرسوں سے طالبان بھی چلے جائیں گے معاملات بہتر ہوئے اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا میں جتنی بھی دعشت گردی کے مسائل ہیں جہاں جہاں جنہیں ملکوں میں کئی سال دعشت کر دی رہی ہے تو یہ جس سمت میں بڑھ رہے ہیں ٹھیک بڑھ رہے ہیں ابھی آپ ترکی میں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب گیا ادھر کرزائی صاحب بھی گئے اور ترکی نے جو اس میں رول ادا کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں خاص طور پر میاں صاحب نے جو وزیر اعظم صاحب نے جو تقریب کی انہوں نے بتایا ہے صاحب زیادہ ہے کہ پاکستان کا عمل افغانستان کے عمل سے ریلیٹل ہے افغانستان سٹیبل ہے افغانستان میں عمل ہے افغانستان خوشحال ہے تو اس کا اصل پاکستان پر بھی پڑے گا اگر خدا اللہ خاصتہ نیٹو فورسز کے جانے کے بعد افغانستان میں رگڑ بڑھ ہوتی ہے تو اس کا اصل پاکستان پر بھی پڑے گا لائن آرڈر پر بھی پڑے گا پاکستان کی ایکانومی پر بھی پڑے گا مہاجرین کا بوجھ بڑے گا تو یہ ساری چیزیں ڈسکرس بھی ہو رہی ہے جیسے آقا صاحب فرما رہے تھے کہ فلا فلا سے بات کرنی چاہیے تھے اب افغانستان سے دپاس ہو سکتی ہے اب ایران کو جا کے ہم کیا کریں ایران سے کیا بات کر رہے ہیں ایران کا ایشو نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارا ایشو افغانستان سرزمین پاکستان کی استعمال ہو رہی ہے یہاں پہ پروکسی وارز لڑی جا رہی ہے اور آج کی نہیں کئی سالوں سے لڑی جا رہی ہے یہ پروکسی وارز ختم نہیں ہوئی آپ لوگوں نے ختم نہیں کی پاکستان نے ختم نہیں کی کرنا چاہتے بھی تھے تو ہم لوگ نہیں کر سکے اس کو کیونکہ ہم لوگ کسی رہ کسی پر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کا آمن تغاہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ابھی وہ صرف وہ طاقتیں نہیں رہی اب وہاں پہ اور پلیئرز بھی آگئے یہاں پہ اور وہ بھی اپنا اپنا یہاں پہ جو سا غصہ اتار رہے آپ کے پاس کیا اتنا لارڈر گیم کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس یعنی حکومت کے پاس یا پولیٹیشنز کے پاس کیا اتنا ویجن ہے کہ آپ لوگ سب کو ملا کے بیٹھ کے ان سے بات چیت کر کے حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو اس میں چائنہ بھی ہے اس میں ایران بھی ہے اس میں سعودی عربیہ بھی ہے اس میں سوویت یونین بھی ہے اور اس میں کئی ممالک اور ہیں جو بھیج میں یہاں پہ را بھی ہے انڈیا بھی ہے سب کچھ ہے سب سے آپ بات چیت کریں بات چیت ہو بھی رہی ہے ہونی بھی شاہی ہے آپ کے ساتھ اگر بیٹھ کے بات چیت کرتا ہوں جہاں پہ انڈیا کے ساتھ جہاں جہاں دیتے ہیں ہندوستان کی طرف سے وہاں مداخلت ہو رہی ہے انڈیا کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس اگر شواہد ہیں تو سامنے رکھیں آپ نے آج تک شواہد سامنے نہیں شواہد ہیں ان کو بتایا گیا ان کو بتایا گیا ان کو بتایا گیا کہ بلوجستان میں مداخلت ہو رہی ہے اب بات یہ ہے آپ پھر بتاتے کیوں نہیں ہوں کہ یہ شواہد ہے کیوں نہیں دیتے ہیں میری گزارے سنے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کو جس طرح سے یہ کام چل رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے تو یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں جہاں کہیں فورن پالیسی کا عمل داخل ہے ڈیپلومیٹک انفلنس کا عمل داخل ہے وہ بھی چلنا ہے اور چلے گا یہ تمام جماعتوں کا بھی فرض ہے سب کا فرض ہے میں پوچھنا میں چاہ رہا ہوں دیکھیں لیکن 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 آپ بیٹھ جائے آپ انڈیا کے سامنے بیٹھ جائے آپ ایران کے سامنے بیٹھ جائے آپ سعودی ریبیہ کے سامنے بیٹھ جائے آپ چائرین کے ساتھ بیٹھ جائے آپ جیومنی کے ساتھ بیٹھ جائے کسی بھی ملک کے ساتھ بیٹھ جائے آپ ریشیا کے ساتھ بیٹھ جو جو ممالک یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ان کی involvement ہے directly یا indirectly آپ ان سے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہیں وہ تو ہم نے بتائی نا ایجنڈا کے آپ کے پاس میں آپ سے آز کروں ابھی افغانستان کے ایسی بھی میں نے بات کی اس سے پہلے بھی میاں نوازی صاحب کی افغانستان سے ملک ہمالے لیے ایمیجیٹ جو ایمیجیٹ پرابلم ہے افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کا اور لائن آرڈر کا جن کو ایسے جو جیسٹ گرگر جن کو کئی نہ کئی سے سپورٹ آ رہی ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور مجید ہونا چاہیے ایجنڈیو کہ ہونا چاہیے جہاں جہاں سے آ رہا کیونکہ ان کے اگر مو بند نہ کیے گئے جہاں جہاں سے ان کو انداز مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے وگر بات یہ ہے کہ جو آدمی ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر یہ اپنے اپنے مطالبات کے حوالے سے پاکستان کے اندر یہ دیشت گردی ہو رہی ہے جس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ اگر سیٹلمنٹ ہو جائے میری ذرہ گزارش گوھر سے سنیں ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے ان بندوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے ملک کی سلامتی کے لیے وہ خاموش ہو جائیں اپنے اتیار پھینک دیں ملک کے لیے کام کریں ملک کی تبائی کی قرارے میں پہنچو گا اس سے دور ہو جائیں ملک کی بہتری کیلئے کام کریں تو پھر فارن پاورس کی اس میں مداخلت کی پھر سٹیج ہی نہیں آئے گی جو جو آپ حوالے دے رہے ہیں نہیں میں آئے جس اگری وجہوں اس لیے ہے اس نے انگریو ہو چکی ہے فارن ہینڈلس کی انگولمنٹ تو وہ ایسے آپ کی بات چیت کرنے سے یہ اشلے سلیم ان کو آ جائے اگر جو بندے آپ کی جو بات ہے جو فرس کیا ٹول بنے ہوئے بعض جگہ پہ ٹول بنے ہوئے ان ٹول کو اگر آپ ہینڈل کر لیتے ہیں سلو پڑی ٹول میں لوگی کہہ رہو نا میں لوکل بات کر رہا ہوں ان ہینڈلس کو آپ جب بیٹھ کے بعد کہاں پہ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے والے میں نہ ہی کوئی ایسی چیز مطلب ہے کہ عوام کے سامنے لائی جا سکتی ہے کسی ملک کے سامنے یہ بات ہی ہے کہ آپ ہمارے ملک کو سوائے ہندوستان کے لیکن سوائے ہندوستان کے لیکن سوائے ہندوستان کے لیکن سوائے ہندوستان کے باقی ملکوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے برادرانہ تعلقات ہیں اس طرح برزامات کے حوالے سے ان برادرانہ ملکوں کے ساتھ یہ بات کھلے عام نہیں کی جا سکتی ان کے کوئی جگہ سے کہیں سے عدر کو لنک ہے کوئی ہوتا ہے اندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نویت کے ہیں تو اس کو بھی ہم ڈیالوگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں ہماری موسٹ پریفرنس ٹاپ پریفرنیٹی ہماری ہے ٹایلوگ کے ذریعے حل کرنا ان مسائل کا چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوں چاہے وہ وزن کنٹریوں ہوں یا آوٹ سائیڈ کسی آر فورس کے ساتھ ہوں but are you doing that you are doing that ستا جلی صاحب امریکہ گیا ہے میاں صاحب امریکہ گیا ہے انکرہ میں میاں صاحب ترکی گئے ہے انکرہ میں جو آئے ہیں افغان صدق سے میٹنگ ہوئی ہے واہی بھزیر یہی تو اس ہوتا اچھ چلے ٹھیک ہے if you say that i'll buy that but the point is میری جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب بات چیت کے کوئی رہا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے کوئی رہا کوئی بات چیت کا جناب بلٹس ہوتے ہیں یہ ایسی سنسٹیو اور دیکھیں ایران صاحب یہ ایسی اوور سنسٹیو چیزیں ہیں کہ وہ ایجنڈے نہ ہی سامنے لائے جا سکتے ہیں یہ ایسی سنسٹیو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بردر اسلامی ملک کو کہے خدا نہ خاصل جی آپ ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے نہیں میں بردر اسلامی ملک کی اس کے علاوہ جو ممالک میں نے تو انڈیا کی بات کی ہے آپ سے آپ دوسرے ممالک جو انڈیا سے امریکہ میں ڈرون عملوں کے لئے انہوں نے آواز اٹھائیے اور کہا ہے اب ڈرون عملے ہوئے کافی عصر سے نہیں ہے میں کچھ اور بات کر رہے جی بتائیے آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ ایلیو درسٹو دو پیپل دی تو دو محسس وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس سے کیا انہوں نے حاصل کیا ساری گفتلوں سے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ فیصلہ کیجئے فیلحال رانہ مبشد کو اجاز دیجئے اللہ حافظ